موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری سیوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور بہت ہوش ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں گیا یعنی کہ لوکی کی سبزی جس کو قدو بھی کہتے ہیں بہت لزیز بہت شاندار کالی مرچ میں بنانا سکھاؤں گی تو ویڈیو کے اند تک میرے ساتھ رہے گا ویڈیو کے بقاعدہ آغاز سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے آئے جی تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے ہاف کپ آئل اور اس میں میں نے ڈال دیئے ہیں تین عدد پیاز اس طرح سے راؤنڈ راؤنڈ میں کٹ کر کے اس میں ہمیں شامل کروں گی ون ٹیبل سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ اس کو اچھی طریقے سے میں مکس کر لوں گی تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے میں نے اس کو بھونا ہے اب اس میں میں شامل کروں گی ایک ٹیماتر جو کہ میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے اب اس میں میں نے شامل کیا ہے ایک چمچ نمک اور ایک چمچ حلدی کا اس کو اب ہم مکس کر لیں گے مٹس اس میں بھی شامل نہیں کرنی ہے ورنہ جو سبزی ہے اس کی رنگت کالی ہو جائے گی اچھا مسالے میں ایڈ کر رہی ہوں ایک گونٹ پانی کا اور اب اس کو میں تقریباً دس منٹ کے لیے لٹ دے کے رکھ دوں گی تاکہ ٹیماتوز بغیرہ تھوڑی سے نرم ہو جائیں دس منٹ کے بعد میں نے لٹ اوپن کر دیا اور اب میں اس مسالے کو بھون لوں گی اچھی طرح سے تیز آنچ پر مسالہ بھونتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھئے کہ جو ٹیماتر ہیں ان کو آپ نے اس طرح سے چمچ کی مدد سے تھوڑا سا پیس لینا ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ گیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ قضا تھی تو جن کو نہیں پسند وہ یہی سمجھ کے اس کو کھالیا کریں کہ یہ سنت ہے جی تو مسالہ بھوننے کے بعد میں نے اس میں شامل کیا ہے گیا آپ نے دیکھا کہ میں نے کتنے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں جو گھیے کی سبزیاں اس کو کٹا ہوا تھا اس میں شامل کرنے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی دو گلاس پانی کے اور تقریباً دس منٹ کے لیے ہم اس پر لٹ دے دیں گے دس منٹ کے بعد جب ہم اس کو لٹ ریموف کریں گے تو آپ دیکھو کہ اس طرح سے اس میں تھوڑا سا پانی ابھی مجود ہے لیکن لٹ کو ہم نے اس لئے ریموف کر دیا ہے کیونکہ اب ہم اس میں شامل کریں گے پسیوی کالی میرچ ایک چمچ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے ایک دفعہ دوبارہ اس پر لٹ دے کے ہم رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے جی تو پانچ منٹ ہو گیا اور میں نے اس کو جب لٹ کو ریموف کیا ہے تو آپ دیکھو کہ پانی تقریبا ہمارا خوشک ہو گیا اور اس پوائنٹ پہ ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے تیز آنچ پہ پانچ منٹ کے لیے اب میں اس میں شامل کروں گی چار سے پانچ ہری میرچیں دھنیا اور ادرک اور اس کو ایک دفعہ اچھی طرح پھر مکس کر لیں گے جی تو یہ ہماری مزددار سی سبزی تیار ہو گئی ہے کالی مرچ پہ بنا گیا تیار ہے اس کو آپ انجوئے کریں تندور کی روٹی کے ساتھ سادہ روٹی کے ساتھ میں گرنٹی دیتی ہوں اس کے آگے آپ کو چکن کرائی اور یقنی پلاؤ تو بلکل پھیکے لگیں گے ہیر ملتی ہوں آپ کو اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک آپ اس ریسپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کرے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ